بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسیو کیکشان ہیوٹیوب چینل کے ناظرین اور میرے سبسکرائیبار سب سے پہلے تو گوڑ مورننگ ام اور آپ اس دنیا میں آئے ہوئے ہیں ایک مقصد کے لیے اس مقصد کا نام انسانیت ایک ہوتا ہے انسان جیسے ہم انسان ہیں کسی میں انسانیت ہوتا ہے کسی میں انسانیت نہیں ہوتا ہے انسانی جب انسان میں نہیں ہوتا تو وہ جانور بن جاتا ہے درندہ بن جاتا ہے اس کے سامنے ماں کا قدر باپ کا قدر باہی کا قدر بہن کا قدر دوست کا قدر کسی کا کوئی حسد نہیں ہوتا آپ جتنی بھی ان سے وفا کرو جتنی بھی اہد و پیمانہ اس کے ساتھ کرو جتنی بھی اس کے آواز لگا اس کے لیے جتنی بھی تکلیفی آپ کاٹو مگر یہ ہے کہ اس کو کچھ اثر نہیں ہوتا کیونکہ اس کے اندر انسانیت نکل گئی ہے احساس نکل گئی ہے تو وہ آپ کے لیے کچھ نہیں کرے گا وہ صرف صرف آپ کو استعمال کرے گا اپنی مواد کے لیے میری ایک بات یاد رکھیں بات یہ ہے کہ آپ بار بار کسی انسان کو فون کرتے ہو بار بار فون کرتے ہو اگر وہ آپ کی فون نہیں اٹھا آپ سمجھ لیں کہ اس کی زندگی کی تمام سہولتیں برابر ہیں اس کو آپ کی ضرورت نہیں ہے نہیں اٹھا تھا اگر وہ آپ کا فون اٹھا ہے تو سمجھو اس کو آپ کی ضرورت ہے اگر اس نے آپ کا فون نہیں اٹھایا آپ کو ایگنور کیا آپ سمجھ لیں کہ اس بندے کو آپ کی ضرورت نہیں ہے تو اس کے پیچھے باغنا سردردی اور اپنے دماغ کو کرچ کرنا اپنے کیمکتی وقت کو اس کے پیچھے کرچ کرنا قربان جاؤں اس ذات کے اللہ کے حلاپک فرماتے ہیں کہ آپ ایک آتھ میری طرف آؤ تو میں دس آتھ آپ کی طرف آتا ہوں کہتے ہیں کچھ شاعر اس طرح کہتے ہیں کچھ شاعر اس طرح بندے کے پیچھے باغتے باغتے ظلیل و خار آپ ہو جاؤ گے اس رب کی طرف باغو کہ آپ کو ہاتھ میں لے کے جنت میں پہنچائے گا دنیا کو آپ کے لئے جنت بنائے گا اور آخرت کو جنت بنائے گا جس طرح ہم امید کرتے ہیں کہ یہ فولٹیکل لیڈر یہ چھوٹے چھوٹے جو ورکر ہیں زلدہ ہی پریزیڈنٹ ہیں زلدہ ہی سیکٹری ہیں زلدہ ہی پانہ سیکٹری ہیں نائب صدر ہیں ایسا پہ کہ آج کل لوگی کا زمانہ بن گیا ہے کسی بھی سیاسی پارٹی میں لوگی بنے ہوئے ہیں ہمیں تو اس طرح سمجھ جا رہی ہے کہ ہر وقت یہ سٹیجوں پہ آکے تقریق کرتے ہیں خوبصورت باتیں کرتے ہیں لوگوں کو سناتے ہیں آپ لوگوں کے یہ کرتے ہیں آپ لوگوں کے یہ کرتے ہیں لوگوں کے لیے نہیں کر رہے ہیں ناظر تو یہ آ رہا ہے کہ صرف اپنے لیے کر رہے ہیں ان کے بنگولے بڑے ہوتے جا رہے ہیں ان کے گاڑیاں بڑے ہوتے جا رہے ہیں ان کے بچے اسلامواز اور کسی بار کے کنٹری میں پڑھائی کر رہے ہیں گریب وہیں پڑھے ہوئے ہیں گریب کی زندگی میں کوئی چینجز نہیں آ رہا ہے گریب کی زندگی میں چینجز آ رہا ہے کس طرح آ رہا ہے کہ اس نے اپنے اللہ کی رسی کو پکڑا ہوا ہے اس کا آخرت بن رہا ہے اس کو اس دنیا میں اگر کچھ نہیں مل رہے تو ان کا دنیا ادھر ہی بن رہا ہے نا یہ جو جھوٹ بولتے ہیں لوگوں کو دو قدعی کر کے ان کا اوٹ حاصل کرتے ہیں ٹھیک ہے نا ان کا اس جہان میں حساب دینا پڑے گا کسی مسلمان کا آپ اوٹ لے کے اس کو بیلا فسلا کے اس کا آپ اوٹ لے کے جو پھر اپنے لئے کچھ کرتے ہیں تو پھر ایسا کیوں ہوتا ہے ٹھیک ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا شکریہ